ایک جگہ سے دو بار کھایا جانے والا دھوکہ دراصل دھوکہ نہیں آپ کا اپنا فیصلہ ہوتا ہے شریف انسان کو اپنی غلطیوں سے زیادہ اپنی شرافت کی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے اپنے مخالفین کے سامنے کبھی آنسو مت بہائیں ان کے سامنے ہمیشہ آپ کے چہرے پر مسکرہ ہٹھونی چاہیے سوچ سمجھ کر لوگوں پر اعتبار کریں کیونکہ ہم درد انسان ہی سب سے بڑا گھاؤ اور درد دینے کا باعث ہوتا ہے سچ بول کر بھول جائیں کیونکہ جھوٹ بول کر اس سے عمر بھر یاد رکھنا پڑتا ہے انصاف کے لیے قیلے لڑنا پوری دنیا پر حکمرانی کرنے سے بہتر ہے جن کے پاس زندگی جینے کے لیے آسائشیں اور سہولیات نہیں ہوتی انہی لوگوں سے ہم اپنی زندگی کے سب سے عالی سبق سیکھتے ہیں کسی کی نظروں میں اپنی احسیت دیکھ لینے کے بعد اس جگہ پر دستک دینا خود اپنی بیجزتی کرنے جیسا ہے تھوڑی سبے سبری بڑے منصوبوں کو خراب کر دیتی ہے اگر آپ خود کو دکھوں اور غموں سے ازاد کرنا چاہتے ہیں تو لوگوں سے امیدیں وابستہ کرنا چھوڑ دیں انسان کے اندر سے کمزور ہونے کی سب سے بڑی وجہ اس کے اپنوں کی طرف سے ملنے والے دھوکے ہوتے ہیں لاکھوں کمانے والے سے زیادہ وہ بندہ خوش رہتا ہے جو لاحاصل چیزوں کی بجائے حاصل چیزوں پر خوش ہوتا ہے سب سے بہتر وراثت جو ایندہ نسلوں کے لیے چھوڑی جا سکتی ہے وہ اچھا چال چالین اور بلاند کردار ہے درد آپ کی زندگی کو بدل سکتا ہے اس کو اپنے اندر جذب کریں اور اسے خوشی میں تبدیل کر دیں کچھ سیکھنا لیکن اس پر عمل نہ کرنا نہ سیکھنے کے برابر ہے انسان کا دل سمندر سے زیادہ گہرہ اور آگ سے زیادہ پرسرار ہوتا ہے کوئی بھی انسان کبھی چاہ کر بھی دوسرے انسان کو نہیں سمجھ سکتا الفاظ ایک ایسا خزانہ ہے جس کو ہر جگہ زائع نہیں کرنا چاہیے جو شخص اپنی زبان اور خوشیات پر کابو نہیں رکھ سکتا وہ کبھی رہنما نہیں بن سکتا کسی کی زندگی سے انسان کو اتنا بھی متاثر نہیں ہونا چاہیے کہ وہ خود کی زندگی سے ہی بیزار ہونے لگے الفاظ چابیوں کی مانند ہوتے ہیں ان کا احتیاط سے چناؤ کریں یہ کئی دلوں کو کھول اور کئی زبانوں کو بند کر سکتے ہیں اگر آپ پہلی ٹھوکر سے سنبھلنا نہیں سکتے تو آپ دوسری ٹھوکر کے مستحق ہیں امید کا ٹوٹ جانا انسان کے دکھوں میں مزید اضافے کا باعث بنتا ہے دنیا میں ایسا مقام حاصل کرو کہ لوگ تم جیسا بننے کی خش کریں آپ چاہے کتنا بھی پڑھ لکھ جائیں اور کتنا ہی پیسہ کیوں نہ کمالیں لیکن اگر آپ کے پاس ذینی سکون نہیں ہے تو یہ سب چیزیں فضول ہیں ہار جانا کوئی بری بات نہیں ہے لیکن ہار سے سکھا ہوا سبق بھی بھول جانا انتہائی گھٹیا بات ہے اکل سے خالی لوگوں کے ساتھ اپنی پریشانیوں کا ذکر کرنا ہماری بے سکونی کی وجہ بنتا ہے کمزوریوں پر بہت زیادہ توجہ دینے سے انسان خود اعتمادی میں کمی کا شکار ہو جاتا ہے خوش رہنے کے لیے ضروری ہے کہ دوسرے لوگوں کے ساتھ ہم دردی سے پیشن گربت ایک ایسی کتاب ہے جس پر تجربات تحریر ہوتے ہیں اگر تم اپنے راز خود نہیں چھپا سکتے تو دوسروں کو بتا کے ان سے رازداری کی امید مت رکھیں سچائی پر پوری تصدیق اور برائی پر بغیر تصدیق اور بغیر سوچے سمجھے یقین کر لینا انسانی فطرت کی سب سے بڑی نشانی ہے لوگ اپنی منزل تک جانے کے لیے مختلف راستے تلاش کرتے ہیں اگر کوئی آپ کے ساتھ آپ کے راستے پر نہیں چل رہا تو اس کا مطلب یہ ہرگز مت سمجھیں کہ آپ کا راستہ غلط ہے وہ انسان ہنسنا بھول جاتا ہے جو دوسروں کی باتوں کو اپنے ذہن پر سوار کر لیتا ہے اور اپنی زندگی کے فیصلے دوسروں پر چھوڑ دیتا ہے پریشان ہونے کی بجائے ہمیشہ خوش رہنے کی کوشش کریں کیونکہ پریشانی سے تکلیفیں دور نہیں ہوتیں بلکہ انسان کا آج کا سکون بھی چلا جاتا ہے اگر آپ کسی بھی گلتی میں خود کو قصور وار نہیں سمجھتے تو ایک دن آپ کو بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑے گا اگر کوئی شخص آپ کے الفاظ کو اہمیت نہیں دیتا اور آپ کی بات نہیں سنتا تو اس پر الفاظ ضائع نہ کریں لوگوں کے روئیوں کی وجہ سے اپنی زندگی کا سکون کبھی برباد نہ ہونے دیں آپ کا مقابلہ خود سے ہونا چاہیے جس میں آپ کی کوشش اپنے آج کو گزرے ہوئے کل سے بہتر بنانے کی ہونے چاہیے بہترین کے حصول کے لیے حاصل کو کھو دینا بیواکوف انسان کی نشانی ہے کسی کو مجبور کر کے اپنی طرف متوجہ کرنا غلط ہے زندگی میں اپنے ساتھ اکیلے رہنا سیکھیں اس زندگی میں لوگ صرف آپ کی مدد کرنے کا دکھاوا کرتے ہیں اگر آپ ایک مرد کو تعلیم دے رہے ہیں تو آپ ایک شخص کو تعلیم دے رہے ہیں اگر آپ ایک عورت کو تعلیم دیتے ہیں تو آپ پورے خاندان کو تعلیم دیتے ہیں کسی بھی مذہب کا پورا مقصد محبت ہم دردی صبر اور آجزی اور معافی کو آسان بنانا ہے ہم اس معاشرے کا حصہ ہیں جہاں تلخیوں کا جواب دینا بہادری اور ظلم کو برداشت کرنا صبر تصور کیا جاتا ہے احساس سے خالدیل اس تاریخ کمرے کی مانند ہیں جو صدا سورج کی کرنوں سے محروم رہتا ہے سب سے کم ظرف ہے وہ شخص جو اختلاف یا جھگڑے کے وقت اپنے احسان دو رہتا ہے ڈر سے بڑا کوئی وائرس اور حمد سے بڑی کوئی ویکسین نہیں وقت آگے بڑھ رہا ہے اپنی تبدیلی کے لیے اپنے بازو کھولیں لیکن اپنے اقتدار کو کسی اور کے ہاتھوں میں کبھی نہ جانے دیں اپنے گسے اور نفرت پر قابو رکھنے والے انسان کو میں حقیقی مینوں میں ایک ہیرو سمجھتا ہوں اگر کسی سے اختلاف ہو جائے تو اسی پر گفتگو کریں جس پر اختلاف ہوا ہو سابقا مسئلوں کو درمیان ملانے سے اختلاف اور زیادہ بڑھ جاتا ہے جب آپ بات کرتے ہیں تو وہی دوراتے ہیں جو آپ پہلے سے جانتے ہیں لیکن اگر آپ دوسروں کی بات بھی سنیں گے تو ہو سکتا ہے آپ کوئی نئی بات بھی سیکھ جائیں آپ کی زندگی کا مقصد خود کو لوگوں سے یا پھر کسی خاص ورد سے بہتر بنانا نہیں ہونا چاہیے گزرے ہوئے کل کا افسوس کر کے اور آنے والے کل کے لیے پریشان ہو کر اپنے ذہنی توازن کو کبھی خراب نہ کریں کبھی بھی کسی ایسے شخص سے محبت نہ کریں جو آپ کے ساتھ ایسا سلوک کرے جیسے آپ اس کے لیے انجان ہوں نہ تو اندھیرے کو اندھیرے سے ختم کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی نفرت کو نفرت سے اس کے لیے ہمیشہ محبت کی ضرورت پڑتی ہے اگر آپ لوگوں کو سکھیں گے نہیں کہ وہ آپ کے ساتھ کیسا سلوک کریں تو وہ ہمیشہ آپ کے ساتھ بدتمیزی سے ہی پیش آئیں گے کیونکہ جس زیادتی پر خاموشی اختیار کر لی جائے وہ جاری ہی رہتی ہے پرسکون ذہن اندرونی طاقت اور خود اعتمادی لاتا ہے لہٰذا یہ اچھی صحت کے لیے بہت ضروری ہے طاقت اور جہالت دونوں کسی دلیل کو نہیں مانتے تنہای آس پاس کے لوگوں کی غیر مجود کی کا نام نہیں ہے ہمارے آس پاس مجود انسانوں میں ہماری غیر دلچسپی ہمیں تنہا کرتی ہے ضمیر احساس کی خاموشی سے مرتا ہے یہ وہ وفات ہے جس کی کسی کو خبر نہیں ہوتی جس طرح انسان اپنے کپڑوں کو گندہ ہونے سے بچاتا ہے ویسے ہی اگر اپنے دل کو بھی نفرت حسد اور گصے کی گندگی سے بچا لے تو زندگی کی ساری مشکلات ختم ہو جائیں انسان جب بہت پریشان ہوتا ہے تو وہ اس کی طرف دوڑتا ہے جس کی محبت پر اسے پورا یقین ہوتا ہے کامیاب لوگوں کی زندگی ناکام تجربات سے بھری پڑی ہوتی ہے کامیابی کا نشہ کبھی دماغ پر اور ناکامی کا صدمہ کبھی دل پر نہ چڑھنے دیں کسی کا وقت آپ سے قیمتی ہو جائے تو وہاں آپ بھی اپنا وقت احساسات اور جذبات مت ضائع کریں مشورہ اگر لینا ہو تو دو لوگوں سے لینا ایک کامیاب شخصے اور دوسرا ناکام شخصے کیونکہ کامیاب شخص آپ کو بتائے گا کہ کیا کرنا چاہیے اور ناکام شخص آپ کو بتائے گا کہ کیا نہیں کرنا چاہیے